بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ برکات سے نوازے گا مواعب لا دنیا میں روایت ہے کہ ایک شخص حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ دنیا مجھ سے پیڑ پھیر کر چلی گئی ہے حضور رحمت عالم نے اچھت فرمایا کہ ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو وہ شخص پوچھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ملائکہ کی تسبیح کیا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح سادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ وابحمدہ سو مرتبہ پڑھا کرو یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور چند دن کے بعد آیا اور عرض کی کہ حضور اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ میرے گھر میں اب رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے مجھے بہت زیادہ اللہ کی طرف سے خزانے اور خزائن رحمت میسر آئے ہیں یہ دو کلمیں پڑھنے والے کے لیے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ قیامت میں بڑے وزنی ہوں گے اور یہ جملے اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو بڑے پسند ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ وابحمدی اور سبحان اللہ العظیم ہر شخص کو چاہیے کہ ان کلموں کو ہر روز صبح و شام کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے جس کی برکات سے اللہ زندگی کے دن پھیر دے گا اور بے پناہ برکات حاصل ہوں گی مزید رہنمائی کے لیے سیکرین پی دیئے گے فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی